موسیقی السلام علیکم میرے ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی میں آگئی ہوں ایک اور ولوگ کے ساتھ اس ویکنڈ بھی ہم آئے تھے مال اب آپ کو تھوڑے شاپنگ ولوگز ہی دکھیں گے کیونکہ بڑیت پہ ہمارا پلان ہے پاکستان جانے کا انشاءاللہ تو مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی سینٹر پوائنٹ سے تو سوچا ساتھی سینٹر پوائنٹ کا آپ کو ٹور دے دوں تو آج میں آپ کو فل سینٹر پوائنٹ کا ٹور دے رہی ہوں سینٹر پوائنٹ میں چار برینڈز ہیں سپلیش ہے بیبی شاپ ہے شو مارٹ ہے اور لائف سٹائل ہے تو آپ کو ایک ہی فلور کے ریچے سب مل جاتا ہے تو انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے سپلیش آ جاتا ہے جس میں سارے آپ کو کلوڈنگ آئیٹمز مل جاتی ہیں لیڈیز کے اور جنڈز کے تو اس میں جو ہے وہ کڈز آپشن نہیں ہے اس میں صرف لیڈیز اور جنڈز ہے سپلیش میں تو آج جو ہے یہاں پہ ٹونٹی فائیف ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ سپلیش میں آف لگا ہوا تھا کچھ جگہ پہ بائی ٹو گیٹ ون فری لگا ہوا تھا اور کچھ آئیٹمز پہ ٹونٹی فائیف ٹو سیونٹی پرسنٹ آف تھا تو سپلیش میں یہ ہے کہ زیادہ ویسٹرن ویئر ہے اگر آپ ویسٹرن ویئر پہنتے ہیں تو ویسٹرن ویئر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یا تو آپ اس طرح کے فل میکسی ٹائپ ویئر جو ہے وہ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ کوئی چیپ ہے یہاں سے آپ سجتے میں چیزیں خرید سکتے ہیں نہیں سپلیش ہو گیا سینڈر پوائنٹ اوور آل سب کی پرائزز کافی ہائے ہوتی ہیں اگر آپ سیلز کے بغیر آئیں تو کافی ایکسپنسیو بھی پڑتا ہے لیکن جب ڈیلز اچھی لگتی ہیں تو ڈیلز میں کافی اچھی آپ کو ڈیلز مل جاتی ہیں جیسے آئی ٹو سیونٹی پرسنٹ آف لگا ہوا تھا تو آفیس گوئنگ گرلز کے لیے لیڈیز کے لیے کافی اچھی جو ہے وہ آپشن تھی یہاں پہ بائے کرنے کی یا جو زیادہ ویلٹرن ویئر پہنتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا آپشن تھا بائی ٹو گیٹ ون فری کا تو کچھ آئیٹمز اس طرح تھے بائی ٹو گیٹ ون فری تھا اور کچھ پہ جو ہے کسی آئیٹم پہ ٹوئنٹی پرسنٹ آف تھا کسی پہ ٹھرٹی کسی پہ فیفٹی اور کسی پہ اپ ٹو سیونٹی پرسنٹ بھی آف تھا تو یہاں آپ کو آفیس ویئر بھی مل جائے گا یعنی ان شورٹ آپ فارمل ویئر بھی لے سکتے ہیں اور کیجول ویئر بھی لے سکتے ہیں یہاں سارے آپ کی جینز تھی ڈینم آپ ون جو ہے وہ سکسٹی نائن پہ ہے اور اگر آپ ٹو بائے کریں گے تو نائنٹی نائن پہ آپ کو مل جائیں گے اس قسم کی ساری آفرز یہاں پہ لگی ہوئی تھی تو لیڈیز کا یہاں پہ سارا ویسٹرن ویئر ہے جینز کی ہی سٹف میں آپ کو فلورل شرٹ مل رہی تھی اور ساتھ ہی آپ یہاں سے جینز جو ہے وہ بلیک میں وائٹ میں ہر کلر میں یہاں سے آپ کو مل رہی تھی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ جینز ویئر ہے تو یہاں پہ جینز کی گرلز کے نسبت مجھے جینز ویئر میں زیادہ اچھی جو ہے وہ ڈیلز لگی پندرہ درم میں یہاں پہ ٹی شرٹ لگی ہوئی تھی اکثر جیم کے لئے یا گھر پہ پہننے کے لئے میرے ہزبن یہاں سے ہی ٹی شرٹ لیتے ہیں ٹوئنٹی فائف ٹو فیفٹی پرسنٹ آف تھا اور لڑکیوں کے منصبت ان کی شرٹ اور وغیرہ کپڑے سارے کافی سستے تھے تو یہاں آپ کو جو ہے یہ آفیس ویئر کی بھی شرٹ مل جائیں گی آپ کو فارمل کیسول دونوں جو ہے وہ مل جائیں گی جیم کے لئے کافی اچھے یہاں پہ سٹف کی مل جاتی ہیں آپ کو ٹی شرٹ گھر پہننے کے لئے بھی مل جاتی ہیں اس کے علاوہ جینز جو ہے یہاں پہ ان کی 39 کی لگی ہوئی تھی جبکہ لیڈیز جو ہے وہ 69 کی ایک تھی اور 99 کی ٹو تھی تو لیڈیز آئیٹم ویسی مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے لیڈیز نہیں شاپنگ کرنی ہے جنٹس نے ایک بار کرنی ہے پھر انہوں نے جو ہے نا لمبے ٹائم تک شاپنگ نہیں کرنی ہوتی لیڈیز تو ہر ٹائم جو ہے نا شاپنگ پہ ہی رہتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آفیس شرٹ تھی 49 کی فلورر میں تھی اور جو پلین شرٹ تھی وہ 39 پہ لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ یہاں پہ سوٹس کافی سچتے تھے اگر آپ زارہ وغیرہ پہ جائیں تو وہاں پہ یہ آپ کو ٹوپی سوٹ جو ہے آفیس وغیرہ کا فائف انڈر سکس انڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے 250 سے 300 کے درمیان پہ تھا کچھ پولو شرٹ تھی جو کہ مجھے کافی پسند ہے میں آزان کے لئے بھی لیتی رہتی ہوں اور ہزبن بھی میرے پہنتے ہیں تو مجھے پولو شرٹ کافی پسند ہے اب آگے آ جاتے ہیں ہم شو مارٹ پہ ساتھی سپلیش ختم ہوتے ہی شو مارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے شو مارٹ میں آپ کو گرلز کے لیے چھوٹی بچیوں کے لیے بچوں کے لیے لیڈیز اور جنڈ سب کے جو ہیں وہ شوز مل جاتے ہیں تو یہ پہلے جوگر سیکشن تھا یہ سارا گل سیکشن ہے گل سیکشن سٹارٹ ہویا ہے یعنی چھوٹے بچوں کا بچیوں کا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے برینڈڈ جوگرز مل جاتے ہیں سنیکرز مل جاتے ہیں یعنی آپ کو کپا کے یہاں پہ تھے یہاں پہ جو ہے آپ کو ایڈی ڈاس کے تھے تو یہاں پہ آپ کو جوگرز ہر برینڈ کے مل جاتے ہیں لیکن آج جو ہے وہ بائی ٹو گیٹ ون پہ سیل لگاوا تھا اور انایہ کے لئے یہاں پہ میں ڈھونڈ رہی تھی اچھا یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اپنے گلز کے لئے ہیں تو آپ بوئیز کی نہیں لے سکتے بائی ٹو گیٹ ون ایسا تھا کہ شو مارٹ سے اگر آپ دو چیزیں لے رہے ہیں تو ایک لے سکتے ہیں اس میں لیڈیز جنس کڈز سب تھا یعنی اگر میں ایک آزان کا لے رہی ہوں ایک انایہ کو لے رہی ہوں تو تھرڈ میں اپنا بھی لے سکتی ہوں فری میں تو آپشن وہی ہوتی کہ مطلب جو آپ دو لیں گے دو جو ہائر پرائزز ہیں وہ آپ کو پی کرنی پڑے گی اور ون جو ہے جس کی لیس پرائز ہوگی وہ فری ہوگا تو یعنی اگر آپ دو جو ہے وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے بائی کر رہے ہیں اور ایک آپ نے اٹھایا ہے وہ ایٹی درم یا سکسٹی درم کا ہے تو وہ جو ہے فری ہوگا جس کا سب سے کم ریٹ ہوگا یہ سہے بچے اور بچیوں کے جوتے جو آپ نے پیچھے ویزٹ کی ہیں دیکھیں ہیں سارے بہت ہی خوبصورت تھے اس کے بعد یہاں پہ شو مارٹ میں ہی یہ ایلی برینڈ کے ہینڈ بیگز آتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں ہر کلر میں مل جاتے ہیں آپ کو ان پہ بھی بائی ٹو گیٹ ون فری کے آپشن لگیوی تھی اگر آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں اور کسی کے لئے آسکتے ہیں اس ڈیل کے ساتھ تو کافی اچھے تھے چھوٹے سائز میں بھی تھے بڑے سائز میں بھی تھے اور ڈیفرنٹ کلرز تھے کافی اچھے خوبصورت کلرز تھے فلورر میں جیسے پنگ کلر میں جو ٹی پنگ کلر میں ہے بیگ اس طرح کا بھی تھا لیکن مجھے اب یہ سٹائل کافی پرانا لگتا ہے بہت دیسی دیسی سا لگتا ہے یہ والا اور باقی یہ کہ کالر فل جو ہے کہ نوٹ جو ہے وہ بہت سستے لیکن ڈیلز مل جائیں تو اچھا لگتا ہے اور ڈیلز کس کو نہیں اچھی لگتی پھر یہ لیڈیز کی شوز ہیں یہ پہ آپ کو ہیلز میں بھی مل جائیں گے پلین میں بھی مل جائیں گے شوز مل جائیں گے چپل سٹائل مل جائیں گے سینڈلز مل جائیں گے پمپیز مل جائیں گے ہر طرح کا سٹائل آپ کو یہاں مل جاتا ہے تو یہاں پہ میں اپنے لیے بھی جوتے لینے تھے میں وہ چیک کری تھی لیکن میں ہیلز اتنا پہن نہیں سکتی تو زیادہ تر میں فلیکس پہنتی ہوں تو ہیلز پہلے بہت پہن نہیں ہے بہت عادت تھی لیکن اب جو ہے وہ کافی عادت ختم ہو چکی ہے بچوں کے بعد کیونکہ بچے چھوٹے تھے ان کو اٹھانا پڑتا تھا تو ہیلز چھوڑی جو چھوڑی تو پھر وہ چھوٹی گئی اب عادت ہی ختم ہو گئی یہاں پہ یہ آپ کو جو ہے وہ فینسی جوتے بھی مل جاتے ہیں اگر آپ کوئی شادی پہ جا رہے ہیں یا کوئی پارٹی ہے تو آپ کو فینسی بھی جوتے مل جائیں گے پلین بھی ہیں اور فینسی بھی ہیں اس ٹائب کی آپ کو پلین پیمپیز بھی مل جائیں گی جیسے گلز آفس وغیر جاتی ہیں تو وہ یہاں سے بائی کر سکتی ہیں اور اکثر ہی کافی اچھے سلستے میں بھی مل جاتے ہیں سکسٹی سیونٹی دیرم میں آپ کو مل جاتے ہیں کافی اچھے ہیں اور کافی لانگ لاسٹنگ ہے کافی ٹائم تک یہ چلتے ہیں آج کل ان ٹرانسپیرنٹ چپل کا کافی فیشن آیا ہوا ہے جو کے پاؤں پر بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن شرط ہے آپ کے پاؤں سفید ہونے چاہیے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں آپ کے پورے پاؤں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی فیشن میں ہے کافی ٹرنٹ چل رہا ہے آج کل ان ٹرانسپیرنٹ چپل کا جو ہے وہ ایسے موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کافی فیشن چل رہا ہے ان سب کا تو یہ سارے جو ہے یہ لیڈیز کے تھے اس کے پاس یہاں پہ یہ سوفٹ سوفٹ ہیں یہ میڈیکیٹڈ جوتے ہیں یہ فلپ فلپ کے ہیں اور اس پہ بھی بائی ٹو گیٹ ون فری کا آپشن تھا اور یوں نو وٹ کہ اس ایک کی پرائز فور ہنڈر اینڈ فیفٹی فائی ہے اور جب آپ شکل دیکھیں تو آپ کو لگے گا نہیں یہ جو ہے نا چار سو پچپن درم کے چپل ہیں فلپ فلپ کے لیکن یہ میڈیکیٹڈ ہے آپ کے پاؤں کو بہت سکون دلاتے ہیں اس وجہ سے یہ اتنے ایکسپنسیو ہیں بہر نا دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ گھر میں پہننے والے جیسے چپلو خیر فلپ فلپ والے اگر سنیں تو وہ مجھے کافی سنائیں لیکن ایسا ہی ہے دکھنے میں اتنے پیاری نہیں ہیں لیکن پہننے میں بہت سوفٹ اور بہت اچھے ہیں پاؤں کے لیے تو خیر یہاں پہ آگے پھر جو ہے یہ جنٹ سیکشن ہے شو مارٹس کا یہاں پہ آفیس ویئر آپ کو فارمل بھی مل جائے گا ویئر کیجول ویئر بھی مل جائے گا جوگرز بھی مل جائیں گے تو حجبن میرے اکثر یہاں پہ آفیس کے لیے ہی یہاں سے بائی کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے جنٹس ایک دفعہ لے لیں جوتے تو ان کے کافی ٹائم تک چلتے ہیں انہوں نے کون سا ہماری طرح ہر کپڑوں کے ساتھ میچنگ کرنی ہوتی ہے آفیس کے لیے انہوں نے ایک براؤن میں ایک بلیک میں ایک بلو میں لے 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 نا ہوتا ہے بس تین جوتے لیے اور چل لے ہو جی چل گیا پورا سال آرام سے جب تک وہ پھڑتے نہیں انہوں نے بھی جو ہے نا پورا ٹائم نکالنا ہوتا ہے تو ٹو نائنٹی نائن کے جوتے تھے ان کے اور بائی ٹو گیٹ ون فری اس پہ بھی لگاوا تھا تو مجھے ہی ویسے یہ تھا کہ پائے ٹو گیٹ ون فری سے اگر ہر سنگل پرائس پہ بھی ٹوئنٹی پرسنٹ آف ٹھرٹی پرسنٹ آف مل جائے تو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے اس کے بعد آگے جا آکے آجاتا ہے بی بی شاپ یہاں آپ کو بی بی آئیٹمز ملیں گے سارے ان پہ بھی ٹوئنٹی پرسنٹ آف تھا یہ دیکھیں جیسے پرام ہے یہ ابھی ٹو نائنٹی نائن کی لگی ہوئی ہے سٹرولرز، بی بی سیٹ، کار سیٹ، بی بی سیٹ آپ کو سوینگز مل جائیں گے، کارٹس مل جائیں گے یہاں پہ ہر بی بی شاپ میں ہر چیز جو بچوں کی ضرورت کی ہے سنگل چیز آپ کو مل جائے گی نیو بون سے لے کے ٹوڈلرز تک آپ کو اس سائٹ پہ ہر چیز مل جائے گی ایون آپ کو مطلب ٹوئلویئرز تک بی بی شاپ جو ہے وہ تقریباً ٹوئلویئرز تک سب کور کرتا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھیں کربز دکھ رہے ہیں، تھوڑے بی بی کارٹس دکھ رہے ہیں تو سب پہ ڈیلز لگی ہوئی تھی بہت اچھا ٹائم تھا جن کے نیو بون ہونے والے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لئے کوئی ایسی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کا روم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کافی اچھی ڈیلز لگی ہوئی تھی اس کے بعد یہی انہی آئیٹمز کے کربز کی اور کارٹس کی جتنی بھی بیڈنگ آئیٹم ہے ٹائم سیکشن ہے ٹائم سیکشن بھی بی بی شاپ کا بہت بڑا ہے گرلز ٹائم ایک طرف بایلز ٹائم ایک طرف رکھے ہوئے ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ تک آف تھا کوکو میلن ٹائم ہیں یہاں پہ آپ کو کون سا ٹائم نہیں ملتا تو یہاں پہ بھی گس کے میں اپنے بیٹے کا سٹیرنگ ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ کافی ٹائم سے جیسے میں پشلے ولوگز میں بھی کہہ چکی ہوں بیچارے کا ڈبا ٹوڑ چکا ہے جس کو وہ سٹیرنگ بناتا تھا تو ہم بہت ٹائم سے اس کے لئے سٹیرنگ ڈون رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہا یا تو ملتا بھی ہے تو بہت چھوٹا سائل جو کہ چھوٹے بی بیس کے لئے ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی میں نے دیکھا لیکن یہاں پہ بھی مجھے نہیں ملا ایسا کہ جس کے ساتھ وہ کھیل سکے تو یہ سارا ٹائم سیکشن ہے یہاں آپ کو آؤٹڈور ٹائز بھی مل جائیں گے انڈور ٹائز مل جائیں گے سویمنگ آئٹم ہر چیز یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ گرلز کے لئے ڈالز ڈال ہاؤز کون سا ٹائ ہے جو آپ کہیں کہ بی بی شاک کے اس ٹائز سیکشن میں نہیں ہے لیگو ٹائز ہر جو نیا ٹائز آتا ہے وہ یہاں پہ ضرور موجود ہوتا ہے یہ کافی ایکسپنسیو ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو ڈیلز میں مل رہا ہے تو آپ گفٹس دینے کے لئے کافی اچھی ہے پھر آپ ٹائز سیکشن سے باہر آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو سارا نیو بون سیکشن ملتا ہے زیرو ٹو 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 منز کا پہلے ایک سیکشن ہے ان کی جو ہے سارے باتھ روپز دیکھیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے باتھنگ آئٹمز ہیں یہ والا یہاں پہ باتھ روپز پڑے ہوئے ہیں بچوں کو نحلانے کے سابون شیمپو مطلب پوٹی ٹرینرز ہر چیز یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کو ایک نیو بون کے لئے ضرورت ہوتی ہے اور کافی اچھے برینڈز کے سیبا میٹ کے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں شیمپوز وغیرہ جانسنز کے پڑے ہوئے ہیں ہر برینڈ کے آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں بچوں کے نحلانے کے لئے ٹپس آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے باتھ روپز وغیرہ مل جائیں گی ہر اچھی چیز یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد یہ بوٹل فیڈنگ ہے یہاں پہ آپ کو آگے آکے ساری جو ہے نا وہ فیڈنگ سیکشن ہے فیڈنگ سے ریلیٹڈ بچوں کی جو جو آئٹمز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جاتی ہیں یہ سینٹر پوائنٹ ہی اس کو نام دیا گیا ہے کہ ایک ہی فلور کے نیچے آپ کو ہر آئٹم مل جاتے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ سٹریلائزر ہیں کافی اچھے اچھے برینڈز کے ہیں جب اچھا برینڈ ہے تو مہنگے ضرور ہوں گے لیکن یہ ون ٹائم انویسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ سٹریلائزر لے رہے ہیں تو بچوں کی وارٹر بوٹلز بچوں کا سودرز ہر چیز آپ اس میں سٹریلائز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بچوں کی جو ہے نا آپ کو کھانا کھلانے کی فیڈنگ آئٹمز جو ہیں پھر جو ہے ویبز وغیرہ سب مل جاتے ہیں اس کے بعد پھر آگے ان کے کپڑے شروع ہو جاتے ہیں جیسے سویڈلز ہوتے ہیں جیسے بچوں کو باندھا جاتا ہے جب چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ کیوٹ سے بیبی ہوتے ہیں اور شروع شروع کے بچوں کی نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنا بھی جو ہے نا وہ بہت مزے کا لگتا ہے بہت کیوٹ لگتا ہے جب انایا چھوٹی ہوتی تھی تو بیبی شوپ ہم بہت شوک سے آیا کرتے تھے اور بہت شوک سے اس کے ہم نے یہاں سے کپڑے لی ہیں کیونکہ ہر نیا ڈیزائن کون سا فروگ کون سا چیز نہیں آتی تھی ہم اس کے لئے نہیں لیتے تھے لڑکوں کے لیے نا ہر چیز وہی سیم لگتی ہے یہاں پہ دیکھے کچھ گفت باکس بھی ہیں جیسے آپ کی فیملیز میں فرنڈز میں کسی کا بچہ ہویا ہے تو یہاں پہ بوئیز کے لیے الگ گفت باکس بناوا ہے گلز کے لیے پنگ کلر میں بوئیز کے لیے بلو کلر میں تو جو ہے اس طرح کے جو ہے ڈیفرنٹ بنے ہوئے آپ یہاں سے گفت آئٹمز بھی بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ 0-18 کا سیکشن ہے آپ یہاں پہ ایک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بوئیز کا سیکشن ہے اور ایک سائٹ پہ گرل سیکشن ہے یہ سارا پنگ پنگ اور کلر فل سا جو آپ کو سیکشن نظر آ رہا ہے یہ بی بی گرل ہے اور اس سائٹ پہ جتنا بھی آپ کو بلو گری وائیڈ ڈل کلر دکھ رہے ہیں یہ بی بی بوئیز ہے کیونکہ بی بوئی کو پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ہی ہیں جو نہیں پناتے ورنہ کلر فل ڈریسز بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ یہ دیکھیں کلر فل ہی سارے گرلز کے ڈریسز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کتنے پیارے پیارے کلرز میں ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے خودی بس چوز کر کے نا بوئیز سیکشن بوئیز کو بس ڈل ڈل جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا اور بس وہ اب دنیا میں ایک ٹرنڈ بن گیا ہے کہ بوئیز جو ہے نا زیادہ ریڈ کلر نہیں پہن سکتے پنگ کلر نہیں پہن سکتے حالانکہ کچھ کلرز ہیں جیسے سافٹ پنگ ہو گیا کچھ ریڈ ٹی شرٹ ہوگی جو بوئیز کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہیں اس کے علاوہ پھر آگے آپ آ جائیں تو یہ تھوڑے بڑے بچوں کا سیکشن آ جاتا ہے تھوڑے بڑے بچوں کی آپ کو جو ہے دو سے اوپر جو بچے ہیں دو سال سے اور چار سے چودہ کا سیکشن آ جاتا ہے یہاں پہ تو یہ کافی اچھی ڈیل زگیوی تھی یہاں پہ یہ ہے کہ بس آپ کو جو ہے نا آپ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ آپ گھل جائیں تو پھر آپ ڈھونڈتے پھریں کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے نا کس چیز پہ اچھی ڈیل ملی ہے کس چیز پہ نہیں ہے اور بندہ کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اب اتنی شاپس ہم پھر چکے ہیں اور اتنا ٹائم ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم ہمیں یہاں پہ ڈیل بہت اچھی مل گرلز کی اور بوئیز کی اور جو ہے نا یہاں پہ جو آگے آکے یہ سٹینڈز آتے ہیں یہ سارے مکس اینڈ میچ ہیں کسی پہ جو ہے نا چھوٹے سائزز بھی پڑے ہوئے ہیں کسی میں بڑے سائزز پڑے ہوئے ہیں یہ والے جو ہیں یہ مجھے کافی پسند آئی تھی ٹی شرٹز پنک میں تھی اور یہ گرین میں ایک فروک سا تھا لیکن یہ ہے کہ ان کا تھوڑا سا ونٹر سٹاف تھا آج کل کے لیے پہننے کے لیے یہاں پہ بالکل بھی نہیں تھے تو یہ دیکھیں گرلز بو بوئیز کے سیکشن کی یہاں پہ سٹارٹنگ میں سٹیچوز بنے ہوئے ہیں کہ یہاں آگے جو ہے سب جو ہے وہ گرلز اور بوئیز کا سیکشن ہے جو تقریباً فور سے فورٹین یئرز تک کے لیے سیکشن بنا ہوئے ہیں اب آپ گرلز سیکشن دیکھ لیں تو یہاں پہ اتنے کلر فول آپ کو کپڑے ملیں گے یہ مسٹرڈ کلر کا مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا تو یہاں پہ میں نے یہ نایا کے لیے بائی کیا کیونکہ بہت ہی بیوٹی فل سا لگ رہا تھا اور اس پ بھی بھی کافی اچھی ڈیلز لگیوی تھی 35 درم میں ہمیں یہاں مل گیا تھا اور مسٹرڈ کلر ویسی بہت خوبصورت لگتا ہے بڑا مزے کا لگتا ہے بچوں کے ساتھ اس کے بعد یہاں پہ بچوں کی ٹی شرٹ تھی نائنٹین نائنٹین درم کی لگیوی تھی اور گلز سیکشن پہ بھی ٹوئنٹی پرسند جو ہے وہ آف لگا ہوا تھا تو آپ جو ہے بس یہاں پہ آئیں تو آپ سیلز کے دنوں میں آئیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا لینا چاہیے کیا چھ سیل جو سیل ہمیشہ پرانے آئٹمز پہ لگتی ہے تاکہ ان کو ختم کیا جائے آگے 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 یہ گلز ٹی شرٹ تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت پرنٹس میں تھی تو یہ جو ہے نائنٹین نائنٹین درم میں لگیوی تھی ہر سائز میں یہاں پہ تھی چوٹی بھی تھی بڑی بھی تھی اپ ٹو فورٹین یئرز کی تک آپ کو مل جاتی ہیں ون ٹو سیکس کا سیکشن یہ تھا اور اس کی بیک سائد پہ فورٹین یئرز تک کے سیکشن تھے پھر یہاں پہ آپ کو بچوں کی پ کیا یہ زیادہ ایکسپنسف ہیں اور یہ ابھی بھی سیلز میں نہیں شامل تھے بیچ میں کیونکہ یہ نیو آرائیولز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ والے ہنگرز ہیں یہاں پہ سارے ڈیلز کی آئٹمز تھے تو یہاں پہ آپ کو ڈھونڈا پڑتا ہے کچھ ٹی شرٹ تھی پینڈز تھی جینز وغیرہ تھی گلز فروک تھے سب مکس پڑا ہوا تھا ہنگرز میں تو یہاں پہ مجھے یہاں پہ موبائل بس جلدی جلدی میں نے بنایا اور موبائل چھوڑنا پڑا کی کیونکہ یہاں پہ میں ڈھونڈ رہی تھی تو آزان کے لئے یہ شرٹ بھی بہت اچھی لگی یہاں پہ میں نایا کے لئے فروک مل گیا تھا تو اس لئے یہاں پہ وہ والی بات ہے کہ موبائل چھوڑو اور دھونڈنے لگ جاؤ جیسے جو سیل والا سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو کافی ڈھونڈڈونڈ کے چیزیں نکالنی پڑتی ہیں اب تو بچوں کو بھی عادت ہو چکی ہے یہ بچے میرے یہ بھی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں ان لوگ کو بھی اب ہو گیا ہے کہ ہم یہ ب بچوں کو بھائی کر لیں شاپنگ کے لئے ان کو بھی عبادت ہوگی اپنے لے کپڑے چوئس کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم آگے 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 لائف سٹائل سیکشن میں لائف سٹائل جو ہے وہ آپ کا پورا ڈیلی یوز کے آئٹم کور کرتا ہے میلز آپ کے ڈکور آئٹم آپ کے ہاؤس کے جتنے بھی آئٹمز ہیں وہ سب اس لائف سٹائل برینڈ کے اندر آتے ہیں اس میں آپ کو دیکوریشن آئٹمز مل جائیں گے جیسے ٹیبل پہ رکھنے کے لئے کیلئے کیلئ ہوں گے ڈیفرنڈ ڈیکوریٹیو آئٹمز ہو گے جیسے آپ کو یہاں سب دکھ رہے ہیں یہ بھی تھرٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آف لگاوا تھا ان پر بڑے مزے مزے کے کینڈل سٹینڈز تھے اس کے بعد برتن تھے کافی پیارے پیارے اور بہت ہی خوبصورت ہیں اگر آپ کو یہاں سے کسی کو گفٹ کرنا ہے اگر کسی نے نیو گھر بنایا ہے تو وہ یہاں سے اپنے گھر کے لیے جو ہے یہاں ڈیکور آئیڈیاز لے سکتا ہے یہاں سے بائے کر س سکتا ہے آن لائن آرڈرز مل جاتے ہیں آن لائن آپ کو کافی اچھی ڈیل مل جاتی ہیں سینٹر پوائنٹ میں لیکن جو میرے جیسے لوگ ہوں جن کو دیکھے بغیر تسلی نہیں مل سکتی تو وہ آ کے وزٹ کر کے یہاں سے بائے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈیفرنٹ ٹیبل میٹس تھے آپ یہاں سے جو ہے نائن درم کا ایک ٹیبل میٹس تھا تو آپ نے مرضی سے آپ جو ہے وہ ٹیبل میٹسے لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ ٹری بہت ہی خوبصورت بہت فینسی تھی جو کہ آپ صرف میمانوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے تو یہی ہے کہ ڈیلی لائف سٹائل میں ایسے کوئی نہیں یوز کر سکتا باقی جو ہے یہاں پہ کٹنز آئیٹمز تھے یہاں پہ آپ کو کٹنز مل جائیں گے کٹن روڈز کٹن کے ٹائے کرنے کے لیے جو ٹسلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں ہر قسم کی یہاں پہ کٹنز آئیٹمز ہیں آپ کو کٹن کے ساتھ جتنی بھی ضرورت کی آئیٹمز ہوتی ہیں وہ سب یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی آپ ٹو فور ٹیبلز تھی ڈیفرنٹ جو ہے ٹیبل کونسول تھی میررز جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹائل کے تھے یہاں پہ تو ڈیفرنٹ آپ کو آئیٹمز مل جاتے ہیں اور اتنی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز آپ نے دیکھنی ہے یہ جو ہے وہ خوشبو والی کینڈل تھی جو بڑی زبردست لگتی ہیں واش روم میں یوز کی جاتی ہیں تو 3 جو ہے وہ 99 درم میں تھی اس کے بعد آگے جو ہے یہ ڈیلی یوز کی آئیٹمز تھے لائک پینز کلپس کیچرز پونی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی لائف سٹائل سیکشن میں ہی آتا ہے لائف سٹائل برینڈ کا ہی ہے ڈیفرنٹ ٹائنٹ کی آپ کو پینز مل جائیں گی جولری مل جائے گی بچوں کی جولری بڑوں کی جولری ہر طرح کی یہاں پہ لگی ہوئی تھی اور کافی سستے میں تھی مطلب کوئی 15 درم میں کوئی 9 درم میں کوئی 10 درم میں اس طرح لگی ہوئی تھی تو آپ بچوں کے لیے یہاں سے بائے کر سکتے ہیں کافی اچھے ہیر بنز وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ج کلپس بہت پیارے پیارے لگے ہوئے تھے کیچرز بہت پیارے پیارے تھے تو ٹین ٹین درم کی دیکھیں سارا سیکشن ٹین ٹین درم میں یہاں پہ آپ کو لگایا ہے کافی مزے کی بڑوں کی کلپس بھی تھے تو یہاں پہ میں ہیر بنز دیکھ رہی تھی کہ انایا اور زروہ کیلئے لے لوں آگے عید بھی آرہی ہے کتنے مزے کا لگ رہا تھا سٹونز اوپر لگے ہوئے تھے کلر فل سے تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ پونیز وغیرہ مل جاتی ہیں بچوں کے آئیٹم آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ بڑوں کی تھی نائنٹین درم کی ساری چینز لگی ہوئی ہیں ایرنگز لگے ہوئے ہیں آپ یہاں سے میں اکثر ہی یہاں سے بائے کرتی ہوں دن بیٹھ کے آپ کو میں یہاں پہ اپنی جورلی سیکشن اپنے جورلی کولیکشن بھی دکھاؤں گی جو کچھ میرے پاس پڑا ہوا ہے جتنی میں آرٹیفیشل بائے کرتی ہوں آپ یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ جو ہے نا یہ ایرنگز ہیں یہ آپ پورا پورا بائے کر سکتے ہیں ہر دن آپ چینج کر کے بھی پہن سکتے ہیں ٹوئنٹی سیون درم کا پورا ہوتا پھر آگے آکے یہ پورا میک اپ سیکشن آجاتا ہے جو کہ ڈیلی لائف سٹائل میں ہی آتا ہے لیکن یہاں آپ کو ڈیفرنٹ برینڈز کے آپ کو میک اپ مل جاتے ہیں مجھے جو پرسنلی لیپسٹک پسند ہے وہ بورجو اسپیرس کی ہیں جو فیفٹی پرسنٹ آف پہ لگی ہوئی تھی تو یہاں سے میں نے ایک دو لیپسٹک پائی کی تھی اور جو مجھے بیس وغیرہ پسند ہے وہ میبلین کا پسند ہے میبلین کی فیٹ می فاؤنڈیشن سب سے بیسٹ ہے مدب آپ کے موہ پہ جو ہے نا وہ اکسیڈائز نہیں ہوتی وہ آپ کو مدب ایسے بینگنی کلر کا نہیں کر دیتی بعد میں اور کافی جو ہے نا دیر تک سٹے کرتی ہے اور ان کا کنسیلر بہت اچھا ہے ان کا کنسیلر جو ہے نا ڈارک سرکلز اور آپ کے موہ پہ اگر کوئی سپارٹس ہیں تو کافی اچھی کور کرتا ہے تو اس پہ کافی اچھی ڈیلز لگی ہوئی تھی فیفٹی پرسنٹ آف تھا اور میبلین کی تھرڈ چیل جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے مسکارا آپ کی جو ہے نا آئی لیشز کو بہت زیادہ والیم دیتا ہے تو یہ میرا ختم ہوا ہوا تھا تو یہ میں نے بائی کیا اور یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا جو ہے نا میک اپ مل جائے گا آپ کو میبلین کا مل جائے گا گوش کا مل جائے گا بورجس پیریس ہے نائس کا ہے اور فلو مار کا ہے مطلب ڈیفرنڈ یہاں پہ برینڈز ہیں اور سب کا جو ہے نا ایک ایک سٹال انہوں نے ایسے بنایا ہو ہے تو یہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں اور کافی اچھی ڈیلز مل جاتی ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا ہیر کیئر پروڈکس ہیں اور سکن کیئر پروڈکس ہیں جن میں میں سیٹا فل یوز کرتی ہوں زیادہ تر اور ہیر کیئر کے لیے تو میں زیادہ جو ہے نا بس ماما زرپ کا آنین ہیر آئل تھا وہ میں نے یہاں سے بائی کیا کیونکہ وہ کافی اچھا چلتا ہے ہیر پہ تو شیمپو جو ہیں وہ میں ایک نارمل ہی یوز کرتی ہوں تو بس ہزبن جب تک کاؤنٹر کی کافی لمبی لائن تھی وہاں پہ پے کر رہے تھے تو بچے جو ہیں یہاں پہ ج میک اپ سٹیشن ہے جو میک اپ ٹرائل سٹیشن وہاں پہ چیرز پڑی ہوئی تھی تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ کافی تھکے تھے تو بس یہاں سے ہم نے شاپنگ کی اور اس کے بعد ہم آگے تھے ڈینر کرنے یہ آج ہم نے ڈیفرنٹ قسم کا ڈینر کیا آج ہم نے ایجپشن ریسٹورنٹ آئے تھے الباشا کر کے یہ ایجپشن ریسٹورنٹ ہے تو ہزبن کافی تعریف کر رہے تھے ان کی کوشری کی کیونکہ ان کے ہزبن کے آفیس میں کولیگ ہیں وہ اپ اپنی امی سے بنوا کے لائے تھے کشری کہتے کافی زبردست تھی تو چلو ٹرائے کرتے ہیں تو ہمیں نے کبھی ایجپشن کھانا نہیں کھایا تھا تو آج ہم ایجپشن کھانا ٹرائے کرنے آئے تھے یہاں پہ ایک تو ہم نے ان کی کوشری منگانی تھی وہ ہم نے منگائی ایک ان کا یہ لیور سینوچز ہیں اس میں چکن لیور انہوں نے ایڈ کیوی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے اوپر گارلک سوس ہے سمولے میں ایسے ڈالی ہوئی ہے اور ساتھ تہینہ دیا ہے یہ ہے کشری جس کے س جو ہم یہ گرین دال یوز کرتے ہیں مونگ دال ثابت کھچڑی کے لیے وہ ہے چننے ہیں اور براؤن پیاس کافی سارا اوپر ڈال کے انہوں نے رکھا ہوا ہے اچھا یہ ساری چیزیں ہیں صرف سالٹ میں ہیں اور بوائلد ہیں اس کے ساتھ جو ٹچ دیتی ہے نا وہ ان کا ریڈ سوس ہے جو کہ ان کا بڑا ہی زبردست سوس ہے اب یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو میکرونیز نوڈلز ہر چیز دکھ رہی ہے تو یہ ہم نے ڈالی اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ ڈالت ہے یہ ریڈ سوس یہ ایک ٹمائٹو کیا پاسٹا سوس ٹائپ بنا ہو ہے جیسے ٹمائٹو تھوڑا اور ایک آنو پارٹسلے ٹائپ ٹیسٹ آتا ہے لیکن یہ اس کو بڑا اچھا ٹچ دیتا ہے سوس اوپر ڈال ڈال کے اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو کشری کافی زبردستی اور کافی ہیلدی فیل تھی ایسا نہیں تھا نہ سپائسز تھے نہ آئلی تھا تو کافی مزے کی لگی ہم لوگ کو بڑا مطلب وہ ایک پاسٹا پاسٹا ٹیسٹ اور تھوڑا آپ کے جو د ہیں وہ اس طرح کے آئیٹمز نہیں کھا رہے تھے تو ان کے لیے ہم نے ایک یہ منگوا لیا تھا اور پھر ایک پیزا منگوا لیا تھا ہم نے اپنے سمال سائز کا پیزا منگوایا تھا اور ان کا سمال سائز بھی کافی بڑا تھا یہاں پہ ہم نے اپنا ڈینر کیا انجوئے تو یہ تھا میرے آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ